ادھر تھاکرے کے گھر کے سامنے ہنمان چالیسہ کا پاٹھ کرنے کی دھمکی دینے والے نردلے ودھائک روی رانہ اور ان کی سانسد پتنی نونیت رانہ آج کی رات حوالات میں ہی بتائیں گے وہ جیل نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی آر ٹی پی سی آر کی رپورٹ نہیں آئی ہے نونیت رانہ اور ان کے پتی روی رانہ کو سانتہ کروز پولس تھانے میں رکھا گیا ہے ممبئی پولس نے دونوں کو گرفتار کر کے کوٹ میں پیش کیا تھا جہاں سے کوٹ نے ایم پی ایم ایم ایل اے دمپتی کو جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا ہے اس پیچ ممبئی کے کھار تھانے میں نونیت اور روی رانہ کے خلاف ایک اور کیس درج کر لیا گیا آخر کیا ہے روی اور نونیت رانہ کی شیو سینہ سے سیاسی دشمنی اور سلور سکرین کی سٹار نونیت کیسے سیاست میں آئیں دیکھتے ہیں نونیت کی کہانی سلور سکرین پر گلیمر کا تڑک لٹکے جھٹکے اور ایکٹنگ سے باکس آفیس پر کامیابی کی عبارت لکھا فلمی پردے پر جلوے دکھانے والی یہ ہیروین کوئی اور نہیں مہراشت کے امرواتی سے نردلیے سانسط نونیت رانہ جو اس وقت نونیت کور ہوا کرتی تھی نونیت رانہ ارخ کورن سیاسی کریئر تو بہت بعد میں شروع کیا مگر انہیں چمک دمک والی اس انڈسٹری سے بچپن سے ہی لگاو رہا تھا اس لیے نونیت نے اس فیلڈ میں کریئر کی شروعات کرنے میں دیر نہیں کی پتہ آرمی کے آفیسر تھے نونیت کی پنجابی فیملی ممبئی میں رہتی تھی نونیت کی پاہائی وہیں چل رہی تھی اب ممبئی میں رہتے ہوئے ایکٹنگ کا چسکہ نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا تھا لہٰذا نونیت کور نے باروی کلاس کی پاہائی پوری کرتے ہی گلیمر ورڈ میں داخلہ لے لیا تھا انہوں نے چمک دمک والی اس دنیا میں اپنے کریئر کی شروعات موڈلنگ اور میوزک ویڈیوز میں کام کرنے سے کی تھی نونیت نے چھے میوزک ویڈیوز میں کام کیا تھا گلیمر ورڈ میں داخلہ ملا تو فلمی پردے پر انٹری لینے میں بھی دیر نہیں ہوتی نونیت کے ساتھ بھی یہی ہوا میوزک ویڈیوز میں کام کرتے ہوئے وہ زیادہ دنوں تک فلمی دنیا سے دور نہیں رہی نونیت رانہ نے بہت جلدی ہی فلمی دنیا میں خدم رکھ دیا مہز سترہ برس کی عمر میں انہیں کنڈر فلم درشن میں بریٹ ملا دوہزار تین میں ہی نونیت کو ٹولی ووڈ میں دوسرا موقع بھی ملا جب انہیں ساؤتھ کی ایک فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تیری کار کو کیا ہوا کار ریپیر ہو گئی ریپیر ہو گئی تو فون کر دیتی کوئی اور کار آ جاتی ارے کوئی بات نہیں ٹکٹ 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 نونیت کوڑ نے ٹولی ووڈ میں انٹری لی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ایک کے بعد ایک انہیں ساؤتھ کی چاروں بہا شاہوں کنڈر، تیلگو، تمیل اور ملیالم کی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملنے لگا کیاپٹن بیجے کانچ سے لے کر سپر سٹار ماموٹی تک کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا دو سال تک ٹولی ووڈ میں سکسسفل فلمیں دینے کا ایک فائدہ نونیت کوڑ کو اور بھی ملا دوہزار پانچ میں انہیں ہندی فلم چیتنا دے ایکسائٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا اس فلم میں انہوں نے جتن گریوال کے آپوزٹ بھومی کا نبھائی تھی ہندی فلموں کی دنیا میں نونیت کور کی یہ پہلی اور اکلوتی فلم تھی ان کی اس فلم کو باکس آفیس میں کامیابی نہیں ملی تو نونیت نے پھر ٹولی ووڈ کا رخ کیا اس بار ان کا فوکس ٹیلگو فلم اندسٹری پر ہی رہا حالانکہ نونیت کور کو دوسری بھاچہوں کی فلم میں کرنے سے کوئی اتراز نہیں تھا نونیت کور نے ساؤتھ کی فلموں میں ایکٹنگ کی شروعات تو کنر فلم سے کی تھی مگر انہوں نے سلور سکرین پر سکسے سٹوریز تیلگو فلموں کے ذریعے ہی لکھی نونیت کور نے 2003 سے 2010 کے بیچ 15 تیلگو فلموں میں کام کیا اسی دوران انہوں نے دو تمیل فلموں اور ایک ملیالم فلم میں بھی کام کیا اپنے آٹھ سال کے فلمی کریئر کے دوران نونیت کور نے ایک ہندی فلم کے علاوہ دو پنجابی موویز لڑ گئے پیچم اور چھہوہ دریعہ میں بھی کام کیا تھا جس وقت نونیت کور ساؤتھ کی فلم اندسٹری میں کامیابی کے جھنڈے لہرہ رہی تھی اس وقت شاید انہیں اس بات کا گمان بھی نہ ہوگا کہ ایک دن وہ گلیمر بولڈ سے پولیٹیکل ایرینہ میں شفٹ کریں گے اور اس موڑچے پر بھی انہیں فتح حاصل ہوگی وہ سیاست میں بھی خوب شہرت حاصل کریں گے اس وقت تو نونیت کور کا پورا فوکس صرف فلموں پر تھا نونیت کور کو ساؤتھ کی فلموں میں اچھے رول مل رہے تھے پڑے سٹاس کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا سال 2010 تک وہ الگ الگ بھاشاؤں کی 20 سے زیادہ فلموں میں کام کر چکی تھے کریئر اچھا چل رہا تھا مگر تب ہی ان کی زندگی میں ایک بڑا ٹویسٹ آتا ہے ایک پروگرام میں نونیت کور کی ملاقات یوگ گروہ رامدیو سے ہو جاتی ہے اور یہی سے نونیت کور کی زندگی کی گاڑی بلکل الٹی دشاں میں مڑ جاتی ہے کہاں تو وہ گلیمر بولڈ میں جلوے دکھا رہی تھی کہاں تو وہ فلمی دنیا میں دھمال مچا رہی تھی اور اب اچانک سے نونیت کور کی زندگی میں انٹری ہو جاتی ہے ان کے پتی روی رانہ کی جو اس وقت مہاراشت کے امروطی زلے کی بڑنیرہ سیٹ سے نردلیہ ویدھائک تھے اور آج بھی ہے یہاں آپ کو نونیت رانہ کے پتی روی رانہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیونکہ روی رانہ نے ہی نونیت کے سیاسی میدان میں اترنے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے روی رانہ امروطی سے نردلیہ ویدھائک ہیں وہ دوہزار نو میں پہلی بار پڑنیرہ سیٹ سے چناف جیتے تھے روی رانہ نے اس وقت ان سی پی کے ویدھائک کو ہرا کر چناف جیتا تھا امروطی میں روی رانہ فلیکس کمار کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ فلیکس کے پوسٹر پر اپنی تصویریں لگا کر پرچار کرتے رہے ہیں روی رانہ کو یوگ میں دلچسپی تھی تو اکثر یوگ گروہ رام دیو کے یوگ شویر آیوجت کیا کرتے تھے رام دیو کے ہی ایک کارکرم میں نونیت کور کی ملاقات روی رانہ سے ہوئی دونوں کے بیچ پیار ہو گیا ملاقاتیں ہونے لگیں اور دوہزار گیارہ میں نونیت اور روی رانہ نے ایک ساموہیک بیوہ کارکرم میں شادی کر لی پروگرام میں یوگ گروہ رام دیو بھی اس جوڑے کو آشروات دینے کے لیے موجود تھے روی رانہ سے شادی کے بعد نونیت کور رانہ بنی اور یہی سے ان کی سیاست میں انٹری کا راستہ ساف ہوا پلچسپ بات یہ ہے کہ رانہ دمپتی سیاسی طور پر آزاد ہونے کے باوجود کسی نہ کسی سیاسی دل کا سمرتھن حاصل کرنے میں کامیاب رہے مثلاً روی رانہ یوپی سرکار کے خلاف یوگ گروہ رام دیو کے اندولن میں پڑھ چڑھ کر حصہ لے دے تھے لیکن دوہزار چودھا میں انہوں نے اپنی پتنی نونیت رانہ کیلئے امروطی لوگ سبا سیٹ سے انسی پی کا ٹکٹ حاصل کر دیا مزے کی بات یہ ہے کہ نونیت رانہ نے دوہزار چودھا کا لوگ سبا چناو انسی پی کی ٹکٹ پر شفصینہ کے آنند راون اڑسل کے خلاف لڑا تھا مگر ان کے نردلیہ ویدھائک پتی روی رانہ بی جے پی شفصینہ کی سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے سیاست کی یہ الڈوانسی ہی نونیت رانہ اور ان کے پتی روی رانہ کی خوبی رہی ہے وہ نردلیہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس سیاسی خیمے اپنے لیے سب سے زیادہ فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف ہو جاتے ہیں کیونکہ روی رانہ نردلیہ ویدھائک ہیں اور ان کی پتنی نردلیہ سانسد حالانکہ دوہزار انیس میں نونیت رانہ نے امرواتی لوگ سبا سیٹ کا چناؤ این سی پی اور کانگریس کی سپورٹ سے لڑا تھا اس کا فائدہ بھی ہوا اس بار نونیت رانہ چناؤ جیت کر سانسد بن گئی انہوں نے شفصینہ کے دگچ نے تھا آنند راو اڑسل کو پٹکانی دی تھی حالانکہ دوہزار انیس میں مہاراشت کی ویدھان سبا چناؤں کے بعد جب نتیجے آئے تو ان کے پتی روی رانہ نے ایک بار پھر سے بی جے بی کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا نونیت رانہ لوگ سبا میں لگ بھگ ہمیشہ ہی بی جے بی کا فیور کرتی ہیں جب مو کشمیر سے آرٹیکل تیم سو ستر ہٹانا ہو یا رام مندر کا مدہ وہ ہمیشہ ہی بی جے بی کے ساتھ کھڑی نظر آئیں ابھی حال ہی میں جب گریہ منتری عمیت شاہ criminal identification amendment bill لائے تو نونیت رانہ نے اس کا بھی سمرتھن کیا تھا جب سے ہم یہ bill پہ چرچہ کر رہے ہیں it is a very small change ابھی تک جو criminalوں کے ساتھ ہوتا ہے یا جو جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کے against criminal کو سجا دینے کے لیے جو بھی procedure کری جاتی ہے سب بکھری چیزوں کو ایک جگہ لاکر یہ bill میں اتارا گیا ہے اس میں کوئی نئی چیز یہ دیش میں کرنا اور آج ہم بولتے ہیں کہ abroad کے بڑی بڑی کنٹریوں کے ساتھ ہم نے compete کرنا چاہیے competition کرنا چاہیے ان کے level میں آنا چاہیے تو اس چیز میں کیوں level میں نہیں اترنا چاہیے اس چیز کے لیے بھی ان کے مقابلے ہم نے کھڑا رہنا چاہیے اور criminal کو سجا ہونی چاہیے سیاست میں خدم رکھنے کے بعد بھی نونیت رانہ نے glamour world سے اپنا رشتہ ختم نہیں کیا ہے اپنے سمرتھ کو اور ووٹرز کو impress کرنے کے لیے امروطی میں وہ اکثر فلمی ستاروں کو لاتی رہتی ہیں کبھی دہیں ہانڈی کے پروگرام میں انیل کپور امروطی میں نظر آتے ہیں اور کبھی گووید ایک دور تھا جب ودھرب کو اور خاص طور سے امروطی کو شفصینہ کا بہت در قلعہ مانا جاتا تھا لیکن بنا کسی بڑی پارٹی کے ٹکٹ کے نونیت اور روی رانہ نے شفصینہ کو یہاں شکست دی روی رانہ دوہزار انیس میں تیسری بار یہاں سے نردلیہ ودھائق بنے تو نونیت رانہ بھی سنسط پہنچ گئی اب مہاراشت کی پولٹکس کا یہ پاور کپل امروطی میں اپنی سیاسی جڑے مضبوط کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اس لیے نونیت رانہ کبھی ہولی پرستانی محلاؤں کے ساتھ ڈانس کرتی نظر آتی ہیں تو کبھی وہ اپنے پتی کے علاقے کے عادیواسیوں کے ساتھ ان کے جشن میں شریف ہوتی ہیں نردلیہ سانسد ہونے کے بعد بھی نونیت رانہ لوگ سبح میں کافی ایکٹیو رہتی ہیں جنہیت کے مددے اٹھاتی ہیں خاص طور سے وہ مسئلے جو ودھرب کے لیے مائنے رکھتے ہیں جیسے کی کلائمٹ چینج بہت بری حالت ہے پہلے ایک سمیں ہوتا تھا کہ یہ مہینے میں اتنا بارش آنا اور یہ تاریخ سے ہم کو بہائی کرنی ہے آج وہ چیزیں ستیتی سٹیبل نہ ہونے کے کارن بارش میں تھنڈ تھنڈ میں دھوپ دھوپ میں بارش یہ جو ستیتیاں آ رہی ہیں اس کے اوپن نینترن لانا بہت ضروری ہے ایک پولٹیکل کپل کے طور پر نونیت اور روی رانہ نے امرواتی کے آوام کے ایک بڑے حصے کا دل جیت لیا ہے دونوں کی جوڑی سیاسی طور پر ہٹ ہے وہیں اپنے گڑھ میں رانہ کپل سے مات کھانے کے بعد شفصینہ میں زبردست چھٹ پٹا ہٹ ہے نونیت رانہ سے چناؤ ہارنے والے شفصینہ کے آنند راو عرسل نے آروپ لگایا کہ نونیت رانہ نے فرضی جاتی پرمان پتر بنوا کر چناؤ لڑا کیونکہ امرواتی شیڈیول کاسٹ کے لیے سرکشت سیت ہے آنند راو عرسل کی عرضی پر بومبے ہائی کورٹ نے نونیت رانہ کا جاتی پرمان پتر کینسل کر دیا وہیں ماراشت کی ٹھاکرے سرکار نے روی رانہ کے خلاف بھی امرواتی کے نگر آئیوک کی حتیہ کی کوشش کا کیس ترچ کر دیا وہیں نونیت رانہ نے لوگ سبا کے سپیکر سے شکایت کی کہ شفصینہ کے حسان صد ارون ساونت نے انہیں دھم کی دی تھی شفصینہ اور رانے کپل کے بیچ اس تکراو کا ایک نیا چپٹر اب ہنوان چالیسہ پر رار کے روپ میں سامنے آیا ہے اصل میں تھاکرے سرکار کے نشانے پر آنے کے بعد نونیت اور ان کے پتی روی رانہ دمپتی نے پوری طرح سے بی جے بی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اب انہیں لگا کہ نردلیہ رہنے سے زیادہ فائدہ بی جے بی کا دعوان تھامنے میں ہے بی جے بی بھی کھل کر رانہ دمپتی کے ساتھ کھڑی دکھتی ہے ہنوان چالیسہ کا ویوات شروع ہونے سے پہلے ہی سینٹرل ہوم مینسٹری نے نونیت رانہ کو وائی کیٹیگری کی سرکشہ دے دی تھی وہیں جب تھاکرے سرکار نے نونیت اور ان کے پتی کے خلاف کارروائی کی تو دونوں نے سیدھے طور پر بی جے بی سے مدد کی گوہار لگائی مینی آٹکانی ویروتی پکشن نیتا ڈیویندر فرنی صاحبان نائی سانگتو کھی مہاراشتہ مدے کائدہ سوشتہ بگڑتا ہے پولیس آمالا زبانستی کرتا ہے اذر نیا ناراہین رانے صاحبان نائی وینانتی کرتو کھی آٹکانی آج کھڑے آرطنہ سگڑن نائے اکتر اینے چی گر جائے مینی فکت ڈیویندر صاحبان نائی ناراہین رانے صاحبان نائی وینانتی کرتے کھی آج تمچے سہر کے لوگ نیتا آستانہ سدھا یا مہاراشتہ مدے اشی پددتی چی بہبار لوگ پرتینی دی صوبت ہوتا ہے تمچی مدد چی گرز اس گوہار کا اثر بھی ہوا نونیت اور روینانہ کی گرفتاری کا بی جے پی پوری طاقت سے ویروت کر رہی ہے ظاہر ہے گلیمر ورلڈ کی کامیابی تو چمکتار ہوتی ہے مگر جب آپ سی آسی میدان پر اترتے ہیں تو ایسی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ایک بات ماننی پڑے گی ہنوان چالیسہ کے ویواد سے نونیت رانہ اور ان کے پتی روی رانہ کا پولیٹیکل کیانوز کافی بڑا ہو گیا ہے